اسلام علیکم میں محمد شمس اس ریوی وردوسرے مجھے اپنے بہتر مستقبل کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے باہر جانا میں نے لندن جانے کا پروگرام بنایا بابا نے مجھے ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا حجرت صرف بڑے مقصد کے لیے کرتے ہیں تم دنیا کمانے کے لیے حجرت کرنا چاہتے ہو جس کی قیمت مچھر کے ٹوٹے ہوئے پر کے برابر بھی نہیں پتر اپنی پہچان چھوڑ کر مت جاؤ پاکستان ہماری پہچان ہے درخت بھی ہمیشہ اپنے پتے تبدیل کرتا ہے جڑے نہیں مگر میں نہ مانا ائرپورٹ پر مجھے رخصت کرتے ہوئے بابا بلے بیٹا اب میں بڑا ہو گیا ہوں بڑھاپا جسم کی جلا وطنی کا نام ہے پتر بڑھاپے کی زندگی اور دیوار پر لکھی لکیلوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ان کو منانے کے لیے ایک بارش ہی کافی ہوتی ہے پھر زبط کا مضبوط حسار توڑ کر کچھ آنسو میرے باپ کی آنکھوں سے بہہ نکلے مجھے بولے بیٹا پچتاوہ بکیہ امز زائع کر دیتا ہے اور پھر آدمی کو خوشک سمندر کی لہروں کا شور اون روبر سونے نہیں دیتا میرا ہاتھ پکڑ کر بولے سنو تم خواب ہو میرے پھر مجھے گلے لگا کر میری طرف دیکھے بغیر ائرپورٹ سے باہر نکل دے اور پھر میں یہاں لندن میں دنیا کی دلدل میں گم ہو گیا ایک گوری سے شادی کے بعد مجھے یہاں کی نیشنلٹی بھی مل گئی کئی سال تک باوہ سے رابطہ نہ ہو سکا سال پہلے ان کا خط آیا لکھا تھا بیٹا اب تم پاکستان آئے بھی تو مجھے دیکھ کے مایوس ہوگے اب تم میرے چہرے کو دیکھ کر ڈر جاؤ گے کیونکہ اب اس پر سسوں کی پیلی رتھ اتر چکی ہے تھوک کے خون سے یقیناً تمہیں نفرت ہوگی مگر اب یہ طبیب کے بس میں نہیں رہا اب تم مجھ سے چوت کر پیار نہیں کر سکو گے اور یقیناً اپنی بینی بچوں کے پاس پلٹ ساؤ گے بیٹا مجھے تیری جدائی نے مار دیا ہے ورنہ میں ابھی مرنے تک جینا چاہتا تھا بیٹا میری آنکھوں کا دریا سوکھ گیا ہے افسوس میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ دو جملوں کا جواب ہی دے سکتا میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا اپنی بے حساب دولت کا حساب کر رہا تھا میرا ایک پرانا دوست مجھ سے ملنے آیا پوچھنے لگا کب سے پاکستان نہیں گئے میں نے کہا گیارہ برس بیٹھ گئے وقت ہی نہیں ملا سوچ رہا ہوں اگلے برس جاؤ اور بابا سے بھی ملتا ہوں اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا تم پاگل ہو گیا ہے تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں کیا تم اپنے باب کے مرنے پر بھی پاکستان نہیں گئے تم کیا کہہ رہے ہو بابا مر گئے میری چیخ نکل گئے مگر مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں ان کی وسیحت تھی میرے بیٹے کو اطلاع مت دینا اسے آنے میں تکلیف ہوگی اور پھر نے مجھے یوں لگا جیسے بازی پلٹ گئی اور میں اپنا وجود بھی ہار گیا ہوں بابا کے الفاظ پگلے ہوئے سیسے کی طرح میرے کانوں میں گونجنے لگے بیٹا مجھے تیری جدائی نے مار دیا ہے ورنہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا بیٹا پستاوہ بکیہ عمر ضائع کر دیتا ہے اور پھر آدمی کو خوشک سمندر کی لہروں کا شور عمر بر سونے نہیں دیتا سنو تم خواب ہو میرے میں نے اپنی نیشنلٹی اور پاسپورٹ اور کچھ ضروری سمان اٹھایا اور بیوی بچوں کو بتائے بغیر ائرپورٹ آیا اور پہلی فلائٹ سے لاہور پہنچ کر وہاں سے سیدھا آوان ٹاؤن قبرستان پہنچا میں نے بابا کی قبر کو بہت تلاش کیا مگر مجھے نہ ملی میں دوڑ کر گورکن علم دین کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے پوچھا بابا کی قبر کہاں ہے علم دین میرے ساتھ چلایا اس نے بہت تلاش کی مگر قبر نہ ملی علم دین نے اس سے پوچھا اچھا قبر کی پہچان کیا ہے مجھے بابا کی یاد آگئے بیٹا پہچان کی ضرورت تک قبروں کو بھی ہوتی ہے تم ملک کی بات کرتے ہو میں نے علم دین سے کہا علم دین آج پہلی بار آیا ہوں مجھے نہیں معلوم میرے باپ کی قبر کیسی ہے علم دین تلاش میں نکل پڑا میں نے وہی قبرستان میں ایک گڑا کھودا اور اپنی غیر ملکی شہریت اور اپنا پاسپورٹس میں دفن کر دیا اور اس پر مٹی ڈال دی پھر میں نے گوھر سے دیکھا اس گڑے کے ساتھ ہی میرے باپ کی قبر ابر آئی تھی میں نے قطبہ دیکھا لکھا تھا عطا محمد بخش خان نظامی تاریخ فدائش 20 فروری 1928 تاریخ وفاد کے آگے کچھ نہیں لکھا علم دین چکر لگا کر واپس آگیا میں نے یہ قبر میرے باپ کی ہے میں نے اسے بتایا مگر علم دین اس پر تاریخ وفاد کیوں نہیں لکھی علم دین نے قبر کی طرف دیکھا اور پھر افسوس اور نفرت سے میری طرف دیکھا اور خاموش رہا پھر کچھ ہی دیر بعد بولا مجھے تاریخ تو یاد نہیں غالباً چار مہینے پہلے کی بات ہے جب میں نے یہ قبر بنائی تھی مگر اس پر قطبہ نہیں تھا پھر ایک رات جب رات کو چکر لگانے آیا تو انتہائی خوبصورت انسان جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا اس قبر پر قطبہ نصب کر رہا تھا وہ کوئی انسان نہ تھا شاید کو فرشتہ ہوگا یہی سوال میں نے اس سے کیا تھا اے اجنبی اس قطبے پر تاریخ وفاد کیوں نہیں لکھی وہ بولا ایسے لوگ مرتے نہیں صرف انتقال کرتے ہیں یہ لوگ اپنے پیاروں کے انتظار میں زندہ رہتے ہیں ابھی صاحب مزار کے بیٹے نے باہر سے آنا ہے جس دن وہ آئے گا اس دن صاحب مزار کا انتقال ہوگا تاریخ وفاد اسی دن لکھی جائے گی پھر میں نے تاریخ وفاد کی آگے لکھا بیس اکتوبر انیس سو بانوے پھر میں ساری رات قبر پر بیٹھ کر روتا رہا اور مافیا مانگتا رہا مگر قبر سے صرف ایک ہی آواز آتی رہی بیٹا مجھے تیری جدائی نے مار دیا پر نہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا جدائی اور موت ایک ہی چیز کی دو نام ہجر کا دکھ دیکھنا ہو تو حضرت یعقوب کی آنکھوں کے طرف دیکھو دن کی روشنی اپنے فرزند حضرت یوسف کی یاد میں روتے روتے چھین گئی اور ہجر ایک ایسی عذیتناک موت ہے جس سے جان سے جتے جتے بھی عمر لگ جاتی ہے تور سنو تم خواب ہو میرے سنو تم خواب مت ہونا لاؤر کی گلیوں میں جہاں کبھی میلی چادر اوڑے ساغر پھرتا تھا اب وہاں ایک ملنگ بے تہاشہ بڑے ہوئے بالوں اور میلی چادر کیلئے پھرتا نظر آتا ہے رات ہوتے ہی وہ ساغر کی طرح کسی بھی فٹ پاتھ پر لیٹ جاتا ہے مگر آج تک سے کسی نے سوئے ہوئے نہیں دیکھا صبح ہوتے ہی بازار میں چلنا شروع کر دیتا ہے جہاں کہیں بوڑا نظر آتا ہے اس کو روک روک کر سلام کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر چونتا ہے لگتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے اور پھر کربناک لہجے میں گانے لگتا ہے سنو تم خواب ہو میرے سنو تم خواب مت ہونا اللہ حافظ